ہلو فرینز آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل یور ایڈوکیشن گائیڈ میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اینی ایفٹی کے اینی ایفٹی کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے آپ نے اینی ایفٹی کے بارے میں جرور سنا ہوگا اگر آپ انٹرنیٹ بینکنگ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اس ٹم سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے اگر آپ اینی ایفٹی کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے نہیں جانتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اصل میں اینی ایفٹی کا پورا نام ہے نیشنل الیکٹرونک فرنڈ ٹرانسفر اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو کسی بھی بینک کے ذریعے سے کسی دوسرے بینک میں کھاتا دھارک کو پیسے بھیجنے کا کام کرتا ہے یہ سوویدھا نومبر 2005 کو شروع کی گئی تھی اور آج کے سمیں میں قریب قریب ہر نیشنل ستر پر بینک میں اس سوویدھا کا لاب آپ اٹھا سکتے ہیں آر بی آئی نے بینک کے ایک کھاتے سے دوسرے کھاتے میں پیسے کے الیکٹرونک ٹرانسفر کے لیے دو آپشن دیے ہوئے ہیں یہ ہیں اینی ایفٹی یعنی کی نیشنل الیکٹرونک فرنڈ ٹرانسفر اور آر ٹی جی ایس یعنی کی ریال ٹائم گروس سیٹلمنٹ یہ ٹرانسفر انٹرنیٹ بینکنگ فیسلیٹی کے ذریعے کیا جا سکتے ہیں آر بی آئی کے انسار یہ ایک انٹرنیشنل پیمنٹ سسٹم ہے جو ایک سے دوسرے ویکتی کے بیچ دھن کے لیندین کے لیے ہوتا ہے اور پھر اس ویکتی کا کھاتا چاہے کسی بھی بینک کی برانچ میں ہو اینی ایفٹی ایک بہت زیادہ پرچلے طریقہ ہے جس کے جاریے آپ کسی بھی گراہک کو یا پھر اپنے کلائن کو بہت ہی کم سمیہ میں الیکٹرونک پیمنٹ کے ذریعے سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں حالکہ اس میں سمیہ لگتا ہے لیکن پھر بھی یہ سمیہ سویدہ کو دیکھتے ہوئے بہت کم ہوتا ہے یہ آر ٹی جی ایس سے ایک دم الگ ہوتا ہے کیونکہ آر ٹی جی ایس سے پیسے ٹرانسفر ریال ٹائم میں ہوتا ہے لیکن اینی ایفٹی میں ایک نردھارت سمیہ کے بیچ کے حساب سے یعنی کچھ سمیہ کے انترال کے بعد آپ کا پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے چھلیے بات کرتے ہیں اس کے ایکٹیویشن کے اینی ایفٹی یا فیر آر ٹی جی ایس ٹرانسفر کے لیے انٹرنیٹ بینکنگ استعمال کرنے والے لوگوں کے پاس تھرڈ پارٹی ٹرانسفر کرانا جروری ہوتا ہے جس آدمی کو پیسہ بھیجا جانا ہے اسے بینی فیشری کے طور پر ایڈ کرنا جروری ہے ساتھ ہی اس ویکتی کا بینک ایکاؤنٹ ڈیٹیل بھی معلوم ہونا چاہیے جس کے تحت بینی فیشری ایکاؤنٹ ہولڈر کا نام ایکاؤنٹ نمبر بینک اور برانچ کا نام جس پر برانچ میں پیسے بھیجے جانے ہیں اس کا آئی ایف ایسی کوڈ بھی جاننا جروری ہوتا ہے بینک بینی فیشری کی ڈیٹیل جانچنے میں بینک کو بارہ سے چوپیس گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ جانچ پوری ہو جانے کے بعد نیا بینی فیشری ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور فنڈ سے ریلیٹڈ ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے چلیے جانتے ہیں کس طرح سے آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ٹرانسفر آپشن کا چناو کرنا ہے اس کے بعد بینی فیشری کا نام اماؤنٹ اور ٹرانسفر کا پیورہ پیش کرنا ہے ڈیٹیل اور سیکیورٹی ٹرانجکشن پاسورڈ دینے کے بعد ٹرانسفر کی پروسیسنگ ہو جاتی ہے ڈیٹیل اور سیکیورٹی ٹرانجیکشن پاسورٹ دینے کے بعد ٹرانسفر کی پروسیسنگ ہو جاتی ہے اینی ایفٹی ٹرانسفر بیچ میں ہوتا ہے یعنی اس میں تھوڑا سا سمیں لگتا ہے جبکہ آر ٹی جی ایس ٹرانسفر ریال ٹائم بیسیس یعنی کی تورنت ہی ہو جاتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں کہ اینی ایفٹی کرنے کے لیے آپ کو اس کے لیے کتنا اماؤنٹ پی کرنا پڑتا ہے اینی ایفٹی کے لیے ہر بینک نردھارت شلک لیتا ہے جیسے کی دس ازار اماؤنٹ کے لیے ڈھائی روپے پلس سرویس ٹیکس دس ازار سے زیادہ اور ایک لاکھ تک کے اماؤنٹ کے لیے پانچ روپے اور پلس سرویس ٹیکس اس کے علاوہ ایک لاکھ روپے سے زیادہ اور دو لاکھ روپے تک کے اماؤنٹ کے لیے پندرہ روپے پلس سرویس ٹیکس اسی طرح دو لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ کے لیے پچیس روپے پلس سروش ٹیکس پی کرنا ہوتا ہے پر ان شلکوں میں بینک یا پھر بینک کے نیموں کے انصار چینجز ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو رٹی جی ایس ہے اس کے جریعے کم سے کم دو لاکھ روپے کی رقم کو ٹرانسور کیا جا سکتا ہے لیکن اینی ایفٹی کے لیے اس طرح کی کوئی سیما نہیں ہوتی اینی ایفٹی کے جریعے فنڈ کا ٹرانسور ر بی آئی کی طرف سے تیہ سمیں سیما کے اندر ہوتا ہے جبکہ رٹی جی ایس ٹرانجیکشن تدکال ہی سیٹل ہو جاتے ہیں اینی ایفٹی اور رٹی جی ایس کے جریعے فنڈ کا ٹرانسور بینک برانچ کے جریعے بھی کیا جا سکتا ہے تو فرنس یہ تھی اینی ایفٹی کی جانکاری امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تو فرنس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکیو ویری مچ